دوستو میرا نام راشید زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چلن جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی ڈیڑھ ہفتے سے لگ بگ ایک کوشش شل رہی تھی کہ کسی پرکار سے سیز فائر ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا ایگریمنٹ لکھا گیا سگنیچر ہو گیا نیتن یاہو پلٹ گیا جاتے جاتے بلنکن بھی رک گئے ہیں کسی وجہ سے چونکہ یمن میں بہت بڑا حملہ امریکہ نے کیا تھا وجہ بتائی جا رہی کہ اڑنے سے پہلے ہی بلنکن کو روک دیا گیا تھا نیتن یاہو نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا لیکن ساری شرطیں نہیں مانوں گا اس نے کہا میں تمام جو لوگ پکڑے ہیں وہ ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اپنی سینائے بھی نہیں ہٹاؤں گا حماس نے کل شام تک انتظار کیا کہ کسی پرکار سے بات چیز چل رہی ہے نیتن یاہو کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے کوئی بات نکل کر آئے گی حماس نے کل شام ساتھ بجے وہاں کے وقت کے مطابق میرے پاس تو خبر ابھی صبح آئی ہے تو اس میں بتا دیا کہ اب ہم بھی اس سیز فائر والے جو آپ لے کر آئے ہیں پرپوزل اس سے دور ہو رہا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں چونکہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ سینہ نہیں ہٹائیں گے اور ہیومنٹیرین ایڈ چاہتا ہے سیز فائر کا شبد نہیں چاہتا ہے نیتن یاہو میں آپ کو پوری سلسلے وار خبر سناؤں گا اور یمن میں تھوڑا حملہ ہے ہجباللہ پر حملے یعنی کہ سیریا میں جو کی ہیں وہاں پہ بہت بڑا نقصان ہجباللہ وغیرہ کا ہے عراق کے اندر جو حملہ امریکہ کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خبر دیکھیں کہ نیتن یاہو سید اسرائیل will not agree to every deal and not any price ہر قیمت تمام قیمتیں اور کوئی بھی ایسی deal جو ہے ہم اس کو agree نہیں کریں گے جو ہمارے مناسب مطابق نہیں ہوگی بڑی خبر ہے اور کل یہ کیا ہے نیتن یاہو نے کہ گازہ کے لوگ اس بات سے خوش تھے کہ شاید یہ agreement بن گیا ہے اور agreement بننے کے بعد اب یہ ہمارے پاس بمباری کم ہو جائے گی ہیلیکوپٹر سے بم تو پھوٹے لیکن اخبار بھی اور باقاعدہ وہاں پیمفلیٹ گھرائے گئے اور اس کے اندر تنبی دی گئی ہے باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے کہ آپ خوش نہ ہوئی ہے کوئی کسی پرکار کا سیز فائر نہیں ہونے جا رہا ہے ایک خبر کے مطابق جو آج کی ہے نیتن یاہو کی بائیڈن سے بات ہوئی اور بائیڈن نے اس کو شبدوں میں کہا کہ تم بہت برے آدمی ہو گالیا بکھنا جیسا شبد ہے ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے نا ہم تو ہندی کی گالی سمجھ پاتے ہیں انگریزی میں بیڈ مین کہنا بھی غلط ہوتا ہے خاص کر کے بائیڈن جیسے موہ سے نکلا ہو یہ میں آپ کو دھیرے دھیرے خبر دکھا رہا ہوں یا آپ کی سکین پر لگ رہے ہیں وہ تمام پیمفلیٹس ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں کہ بائیڈن نے آفر نیتن یاہو لائف لائن یہ ہیرٹس کی خبر ہے کہ بائیڈن نے ایک لائف لائن نیتن یاہو کو آفر کیے بٹ اسرائیل پرائیم منسٹر اسٹل ریفیوز ٹو ٹیک اٹ یہ جو نیتن یاہو ہے یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے بلی خبر تو یہی ہے دھچکہ لگا ہے بہت بڑا بلکہ فرانس کا جو وزیر خارجہ ہے وہ پہنچا ہوا ہے مصر اور وہاں لیبنان اور وہاں پر اس پرکار کی پوزیشن ہے کہ تاکہ یہ چیزیں بن جائیں چونکہ پیریس میں ہی فرانس کے اندر یہ محایدہ ہوا تھا کچھ خبریں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آج ہی کی خبر ہے گھنٹے پہلے کی اس میں کہتا ہی کہ بائیڈن نے ایڈریس کیا نیتن یاہو with rude words in private meeting the white house denied this white house تو منہ کر رہا ہے لیکن اخبار بتاتا کہ according to politico ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا بائیڈن کال نیتن یاہو ڈیمڈ باد گائے اس کا میں نے میننگ دیکھے تو لکھتا یہ کہ برا آدمی ہے تو اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں ایک بات اور دیکھ لیجے نیتن یاہو نے ایک بات اور کہی ہے کہ biggest threat to israel is ایران 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 کو سب سے بڑا وہ basically threat مانتا ہے حالانکہ امریکہ نے کہا کہ ایران پر ہم حملہ نہیں کریں گے لیکن ایران کے جو باہری coastal areas ہیں جہاں پر کچھ بنا ہوا ہے کچھ وہاں کی تنظیم ہے ان پر وہ کہتے ہیں کہ حملہ ہوگا برینلیس وہابیز اور بتائیے وہابیز کو معلوم ہیں نیتن یاہو کو we can support palestine while being against ایران ہم ایران پلسٹین کو support کر سکتے ہیں لیکن ایران کے خلاف یہ خبر جو میں دکھا رہا ہوں یہ بندہ basically وہاں کے gallant سے ملا یہ lc ہے امریکہ کا اسرائیلی minister of war gallant u.s. envoyamos hoschin تین باتیں کہی گئی ہیں کہ حجباللہ کو جو ہے رادوان فور جو ہے حجباللہ کی اس کو ہٹا دیا جائے بارڈر پہ سے یہ gallant نے کہا دوسری اس نے request کہی ہے کہ حجباللہ کی جو ability ہے launch anti-intank missile and require staying away 8-10 km دور وہ رہے اور تیسری بات انہوں نے کہی ہے gallant نے third request is that کہ israel want ceasefire agreement and condition to be met ہم ceasefire چاہتے ہیں یہ gallant کا کہنا ہے نیتن یاؤ کا کہنا نہیں ہے لیکن ہماری condition ہے only then call on the settlers to return to the north جو north سے بھاگ گئے ہیں یہودی جنہوں نے قفضہ کیا ہوا تھا حجباللہ north border پر وہاں سے وہ ان کو دوبارہ settle کرا دیا جائے یہ تمام چیزیں کہی گئی ہیں اور بہت ساری خبریں درشو کو امریکہ یمن کی طرف سے خبر بتا دیتا ہوں آپ کو یمن پر بہت بڑا حملہ ہوا اس میں کوئی دور آئی نہیں اور سیریا میں جو حملہ ہوا وہاں سے تمام حجباللہ کے جو قارن دے تھے وہ نکل کر کے چلے گئے لیبنان اور باقی لوگ اراک کی طرف آگئے وہاں پر حجباللہ کا بہت بڑا ہیلکاپٹرز وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی وہاں پر بیس ہو سکتی تھی سب کو تباہ کر دیا یمن کی استیتی بھی ایسی ہے یمن کے پاس ہوای سینہ کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے کچھ نہ ان کے پاس ایسے ویمان ہیں جو لڑاکوں ہیں ہیلکاپٹر ضرور ہیں ان کو تباہ کر دیا امریکہ نے اور لگتار اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو بھی وہ ہم کی دیرہ ایران نے کہا تو ہے لیکن ایگزیکٹلی وہ ایران کی سوائل پر نہیں کر رہا ہے تو ایران ڈریکٹلی سامنے نہیں آ رہا ہے یہ خبر چار پانچ ہے بڑے خبر اس میں یہ یہ دوستو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر وہ جو ایگریمنٹ تھا ابھی فی الحال کے لیے سمجھ لیے نیتن یاؤ کی ہٹ دھرمی سے وہ ہٹ چکا ہے امریکہ حالانکہ اس بات پر ناراض بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے لیکن اب خیر وہ ایک طرف ناراض ہوتا ہے دوسری طرف وہ اس کو ایڈ دینی کی بات کر دیتا ہے تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیل عبیب کے اندر بڑے زبردست طریقے کے مظاہرے ہو رہے ہیں لگ بک سوہ چھہ لاکھ لوگ وہاں نفسیاتی مریض بھی بن گئے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور اب اسرائیل نے کام یہ کرنا شروع کیا ہے دوستو کہ اسرائیل نے گازہ کے اندر یہ کیا کہ باپ بیٹا کر دونوں جارے ہیں تو انہوں میں اسے ایک کو مارنا شروع کر دیا گیارہ سال کا ایک بیٹا جس کا پیر کاٹا گیا تھا گود میں تھا باپ کی بیٹے کے گولی ماردی باپ کے سامنے ایک ہفتے کی اگر میں خبر گازہ کے آپ کو زیادہ نہیں دے پایا ہوں وہاں پر اسرائیل کے سینک کم ہیں بمباری تو وہ کر رہے ہیں لیکن جتنے بھی سینک زمان پر ہیں بڑے بڑے لوگوں کو گازہ کے وہاں پر ہماس کے لوگوں نے مار دیا ایک بڑی خبر میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اسرائیل کے اندر ان کا سب سے بڑا ربی کہہ سکتے ہیں ان کا پادری یا ان کا جو لارڈ ہے جو ابھی مذہبی پیشوا ہے جس نے ابھی پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ ان کے بچوں کو بھی مار دیا جائے اگر نہیں مارو گے تو گناہ ہوگا تائرت میں لکھا ہے ایسا اس کا بیان پہلے آ چکا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ہٹا ٹیک ہوا ہے پرسو مارا جائے چکا ہے دس بارہ پندرہ ہزار لوگ اس کی میت میں بھی شامل تھے ایک سنائپر بہت بڑا تھا جو بڑا حملہ کر رہا تھا وہاں کیا کہتے ہیں اس میں گازہ کے اندر جب وہ واپس پہنچا ہے وہ وہاں مسلمان ہو گیا اس کے دل پر بوش تھا کہ میں نے بہت لوگوں بے قصوروں کو مارایا تو معافی مجھے مل نہیں سکتی وہ اسلام میں قبول کر اسلام میں داخل ہو گیا ہے کچھ لوگ وہاں پر ایسے جو جلم کر کے آئے ہیں وہاں کے لوکل آئیڈز ہیں رسینہ کے لوگ ہیں لگ بک سوہ چھے لاکھ لوگ دس فیصد اسرائیل کی جنتہ نفسیاتی مریض بن چکی کنفرم خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ تین چار خبریں آپ کے سامنے رکھنی تھی بڑی خبر تو درشو کو یہی تھی دل توڑو دینے والی اس پر بڑی امید تھی اور میں ایک ہفتے سے برابر آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو یہ میں بتا دوں لیکن دیکھ لیجے وہ بیان بھی آ گیا ہے ہماس ڈیلیگیشن ریجیکٹ ٹروز پروڈیکٹ وید اسرائیل انہوں نے کہا پیلیسٹینین ہماس مومنٹ ریفیوز تو ایکسپٹ دہ ٹرمز آف دہ سیس فائر ایگریمنٹ انہوں نے کہا ختم کر دیا ڈرافٹ ٹروز ڈز نوٹ کورسپونٹ دہ پوزیشن آف دہ ہماس ڈز نوٹ ریسٹک اسرائیل فرم کیرینگ دہ ملیٹری اوپریشن علمائیدین بڑا وہ ہے اس کی طرف سے کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی لکھ دی گئی ہیں جو ہماس کو ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن کل ہی کے بعد جب بتا ہوں نیتانیاہو اس کو مسترد کر چکا ہے نیتانیاہو دراصل چاہتا نہیں درشکو کہ یہ کام ہو لیکن بہرحال دوسری جگہ دنیا کے اندر یہ بھی بات نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کو جینوسائیڈ کا وکٹم مان کر کے سزا دے دی جائے گی تازہ خبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سنہ میں یعنی کہ وہاں پر جو ہے کافی بڑا نقصان ہے عراق کے اندر بھی کافی بڑا نقصان ہے جو حملہ امریکہ کر رہا ہے اور اس نے کہا یہ حملہ برابر ہوتا رہے گا یہ کنڈیشن ہے ایک انگلینڈ کی خبر بتا دیتا ہوں ان کا رویل نیوی کا جو بہت بڑا ایک شپ ہے وہ نکل چکا ہے چونکہ یہ انگلینڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ امریکہ کے حملہ کرنے کے لیے اور بہتر ورجر انسینسرڈ اسرائیلی ٹیلی گرام چینل نکل کر سامنے آئے ہیں جن کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کے لوگوں نے لوگوں کو مار رہے ہیں مارنے کا کام کیا ہے بڑا ظلم دکھایا ہے اور بلکل یہ ویڈیو بھی میرے سامنے ہیں اسرائیلی سیٹلرز کنٹینو وائلٹ پلسٹینین لینڈز رائٹ مطلب کافی زیادہ تشدد ہے حماس کے للاکے بھی وہاں پر مارنوں کو تیار ہیں اور وہ واقعی اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ حماس نے کہا کہ اب کوئی فیصلہ ہم نہیں مانیں گے اور یہ ایگریمنٹ ہماری طرف سے بہت بھاری بات ہے یہ چونکہ میں امید کرتا تھا کہ یہ ایگریمنٹ اگر ہو جائے گا تو گازہ کے اندر ہیومنٹیرین پوز بھی آ جائے گا لوگوں کو خانہ دوائیاں مل جائیں گی بچے اور مریض جو اسپتال میں تلپ رہے ہیں پہرحال اللہ کا جو بھی حکم ہے آگے جو بھی خبر ہوتی ہے ملے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ میں ساتھ بنے رہیے کوئی خبر آتی ہے ملے کر آتا ہوں جہین